آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے پکانے کے بعد بھی زائع نہیں ہوتا ہے آملہ یا انڈین گوز بیری جس کا سائنٹیفک نیم فیلنثس ایمبلی کا ہے زمانہ خدیم سے بہترین شفائی اور دوائی خواز کا حامل رہا ہے یہ ہزاروں سال سے لا تعداد عدویات کا لازمی جزو ہے یہ جھاڑیوں پر اگتا ہے اور برے صغیر پاکوہن میں آئیورویڈگ، ہربل اور یونانی دواؤں میں استعمال ہوتا ہے یہ تازہ پھل اور خوشک دونوں حیثیت میں مفید اور استعمال ملایا جا سکتا ہے یہ پھل فیلنثسی فیملی سے تعلق رکھتا ہے آئیے اب ہم بات کرتے ہیں آملے کی غزائی اور دوائی خصوصیات پر آملہ بہت سی بیماریوں کا علاج کرنے کی صلاحیہ رکھتا ہے یہ وائٹمن سی کا بہترین ذریعہ ہے اس میں کنوں کے مقابلے میں 20 کنا زیادہ وائٹمن سی کی خصوصیات موجود ہوتی ہیں اس کی ایک حیرت انگیز خصوصیت یہ ہے کہ دیگر پھلوں کے مقابلے میں پکانے کے بعد بھی اس میں وائٹمن سی کا زخیرہ ضائع نہیں ہوتا ہے آملہ کا تازہ پھل 80 فیصد پروٹین کاربو ہائیڈریڈ ریشے مادنیات اور وائٹمن فراہم کر سکتا ہے آملہ جسم کی کولیسٹرول کو دروس رکھتا ہے آملہ جسم کی شریانوں اور وریدوں میں جمع ہو جانے والے کولیسٹرول کو خود میں موجود وائٹمن سی کی طاقت سے ختم کر دیتا ہے یہ بلڈ پریشر کم کرتا ہے اس میں انٹی وائرل اور انٹی مایکرو بیل کی زبردست خصوصیات ہوتی ہیں یہ ہڈیوں کی بوسیدگی بھر بھرے پن جوڑوں کے درد اور ہڈیوں کی بیماریوں کو اس حد تک شفا بخشتا ہے کہ اگر یہ بیماریاں موروسی بھی ہوں تو ختم ہو جاتی ہیں آملہ جگر کی فعالیت اور بحالی میں اہم ترین شفائی اثرات فراہم کرتا ہے آملے کا استعمال ہمیں بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے اس پھل کا ہر حصہ ہی شفائی خواز کا حامل ہے آملے کے پتے بھی زخم اور گردے کے امراض میں مفید قرار دیے جاتے ہیں آئیورویدک طریقے کے مطابق آملہ دل کے امراض بانچپن نامردی یاداشت کی کمزوری میدے کے امراض تیزابیت کیڑوں کی افسائش پیٹ میں کیڑے وغیرہ ہو جانا ذہنی بیماریوں اور جلدی مسائل کے ساتھ ساتھ سر چکرانے کے مرض میں بہترین شفا فراہم کرتا ہے آملہ اضافی تھوکی پیدائش کو رکتا ہے یہ متلی چکر الٹی جسم کے درجہ حرارت میں ادم توازن جسم کی گرمی کا بڑھ جانا مہواری نظام میں قرابی اور جریان سے نجات دلاتا ہے آملے کا استعمال کیلشم کی انجزاب کو بڑھا کر ہڈیوں بالوں اور ناخنوں کو مضبوطی بخشتا ہے آملے کا خوشک پھل ڈائریا اور پیچش کا شافی علاج ہے آملہ جراسیم کش ہوتا ہے آملہ بالوں کو بھی نئی زندگی بخشتا ہے ایک گلاس پانی میں ایک لیمونی چوڑ کر ایک چمچ شہد ملائیں اور اسے دو کھانے کے چمچے آملہ کے ساتھ نہار مو چبا کر استعمال کریں یہ تازگی اور توانائی کا خزانہ فراہم کرنے میں محاون مددگار ہوتا ہے اسے استعمال کرنے سے پورا دن ہشاش بشاش اور توانائی سے بھرپور گزرے گا چائنیز تھرپی میں روایتی طور پر اس پھل کو یوگانزی کہا جاتا ہے جس کا استعمال گلے کی خراش اور انفیکشن سے محفوظ رکھتا ہے